اللہم صل على محمد و آل محمد امام زمان کے بارے میں ایک برس پڑھا تھا اللہم صل على محمد و آل محمد امام زمان کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں ایک موضوع تو یہ ہے امام علیہ السلام کی طول حیات ایک شخص اتنی زندگی کس طرح سے یعنی اتنے سال تک کس طرح زندہ رہ سکتا ہے ایک موضوع ہے وہ لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے چونکہ بہت سے سارے مصادق ہیں دنیا کے اندر ملائکہ ہے جنات ہے شیطان ہے یہ تمام کہتا ہے حضرت خزر ہے حضرت علیہ السلام ہے کتنے لوگوں کو ہے جو اللہ تعالیٰ نے طولانی حیات عطا کی ہے لہذا امام زمان علیہ السلام کی طولانی حیات کے بارے میں بحث کوئی خاص ضروری نہیں سمجھتا میں اچھا دوسرا جو ہے اہم جو درست جو اس امام زمان کے حوالے سے میں آج دو مطالب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا پہلا مطلب سب سے زیادہ جس ویات کو ہم مناتے ہیں وہ ہے آشور آشورہ امام علیہ السلام کا آشور ایک درخت ہے زہور اس کا فل ہے آشور مقدمہ ہے جیسے وضو غسل کی طرح زہور نماز کی طرح ہے اصل آشور در حقیقت درزگاہ ہیں یہ سب کے سب مقدمہ ہے زہور کیلئے یہ واقعہ کو یاد رکھنے کا مقصد بھی امام علیہ السلام کے زہور کی تیاری ہے اور یہ دونوں واقعات کے اندر مناسبتیں بہت زیادہ ہیں اب چند کی طرح ہم اشارہ کرتے ہیں سب سے پہلے پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لقب ہے لفظ مہدی ہے درست ہے مہدی غلط ہے مہدی اچھا سب سے پہلے تو یہ امام علیہ السلام کا فرزند ہے یہ مناسبت تو یہ ہے امام کس کے فرزند سے ہے کن کے اولاد میں ہے امام حسین کے فرزند ہے فرزند امام حسین ہے ظہور کا تعلق امام مہدی سے اور آشور کا تعلق امام حسین سے آپ ان دونوں کے مناسبتیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا فرزند ہے دوسرا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ولی دم ہے امام حسین شہید ہوئے ہیں جب امام حسین شہید ہوئے ہیں تو جو خون کا جو وارث ہے ولی دم جو خون کا وارث ہے باپ اگر شہید ہو جائے تو بیٹا وارث ہوتا ہے تو اس زمانے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے خون کا جو ولی دم ہے جو وارث ہے وہ کون ہے ظاہر ہے امام زمانے کے امام ہے تیسرا تیسرا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پرچم پر یعنی علم پر جو لکھا ہوگا وہ کیا ہے یا لثارات الحسین کیا ملک ہے کہاں ہے یا نوانا کہاں ہے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والا ہیں پرچم کے اوپر لکھا ہوگا امام زمان کے پرچم کے اوپر لکھا ہوگا یا لثارات الحسین وہ لوگ کہاں ہیں جو خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینے والے ہیں اچھا یہ مناسبات ہے اچھا چوتھی مناسبات بہت ساری ہے چوتھی مناسبات یہ ہے کہ اگر آپ واقعہ آئے آشورہ کو آپ سنیں شب آشور وغیرہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے امام زمان کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہمارا خون کا بدلہ جو ہے میرا فرزن آخری فرزن یعنی جو سلسلہ امامت کا آخری فرزن وہ ہمارے خون کا بدلہ لے لیں گے تو یہ آشورہ کے اندر امام علیہ السلام کا ذکر ہے ان کا تذکرہ ہے یہ آشور کا اندر ہے اور امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے آشورہ کا ذکر فرمائیں گے یعنی یہ دوسرے سے مربوط ہے شب آشور امام زمان کا تذکرہ ہے اور امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو آشورہ کا تذکرہ فرمائیں گے وہاں پہ ظہور کا ذکر ہے اور ظہور کا وقت آشورہ کا ذکر ہے ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے اچھا اور ایک مناسبت جو آپ اگر آپ نے دعائیں پڑھی ہے تو تین شعبان کو دونوں کے دونوں شعبان نے پیدا ہوئے تین شعبان کو امام حسین السلام کی جو دعا ہے ولادت کی جو دعا ہے اس دعا کے اندر امام زمان کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے ان کی طربت میں شفا رکھی ہے اللہ نے ان کی نسل میں امامت رکھی ہے اللہ نے ان کی نسل کے اندر آخری امام یعنی ملکہ اس تین شعبان کی دعا کے اندر امام زمان کا ذکر ہے اور نیمہ شعبان جو پرسنگ گزر گیا اس کے اندر امام حسین کی زیارت ہے حسین کی زیارت ہے یہ ایک دوسرے سے مربوط ہونے کی دلیل ہے تین شعبان جو یہاں حسین کی ولادت ہے وہاں کے آمال اور دعاوں کے اندر امام زمان کا ذکر ہے پندرہ شعبان جو ہمارے آخری امام کی ولادت کی تاریخ ہے اس میں امام حسین کی زیارت کیا ہے مستحاف مقصوصہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت زیارت مقصوصہ ہے اچھا اس سے بھی آپ آگے بڑھیں تو زیارت آشورہ کے اندر امام زمان کا ذکر ہے دعای ندبے کے اندر امام حسین کا ذکر ہے حالانکہ دعای ندبہ کس کے لئے امام زمان سے مربوط ہے این الطالب بدم المقتولی بکربلا این الحسن این الحسین این اپناو الحسین و اولاد الحسین زیارت آشورہ کے اندر جو امام حسین کی زیارت ہے وہاں زمان ایک امام کا ذکر ہے ایک جگہ پر بھی نہیں ہے غالباً دو جگہ پر موجود ہیں اچھا اس کے علاوہ ساتھوں میں نے لکھ دیا ہے اس کے علاوہ مقصد کے لحاظے امام حسین علیہ السلام بھی لی اصلاح امت جدی اور زمانے کے امام کا مقصد بھی وہی اصلاح امت ہے جس طریقے سے حق کے ساتھ دینا امام حسین کے زمانے کے اندر بہت زیادہ مشکل تھا آسان نہیں تھا اسی طریقے سے حالات کے لحاظ سے بھی یہ دونوں آشورہ اور ظہور دونوں مماثلہ تھے ایک دوسرے کا ساتھ کہ دونوں کے حالات جو ہے ایک جیسے ہوں گے وہاں پر بھی ہر طرف ظلم ہوگا ہر طرف حق کی شناخت کرنا انسان کے لئے آسان نہیں ہوگا جیسے وہاں تھا ایسے ہی یہاں پر ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ یاکت رکھنا چاہے تو امام حسین مدینہ سے نکلے مکہ پہنچے مکہ سے نکلے کہاں نکلے کوفہ کی طرف نکلے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے شہید ہوئے زمانے کے امام بھی پہلا ظہور ظہر و خفی مدینہ میں اس کے بعد علا الاعلان ظہور مکہ کے اندر اور مکہ کے بعد جیسا امام حسین علیہ السلام سفر کے لئے کوفہ کو مقصد بناتے ہیں زمانے کے امام بھی کوفہ کی طرف کیا کریں گے سفر اختیار کریں گے امام زمان کا دار الحکوم کا ہوگا شہر کوفہ ہوگا تو یہ ساری مناسبتیں موجود ہیں بہت ساری مناسبتیں موجود ہیں امام زمان علیہ السلام کا اس ظہور کے حوالے سے خوب اچھا پھر اس کے بعد اور ایک مدلب اب جب یہ آشور اور ظہور دونوں ایک جیسے ہیں دو ایک دوسرے سے مناسبت ہے سات آٹھ دس بارہ تو میں نے بتا دیا آپ کو اور بھی ہزاروں مناسبتیں موجود ہیں تو پھر کیا ہوگا ہمیں اس کا مدلب کیا ہوا یہ جو آشور کا ذکر جو تذکرہ بار بار کرنا یہ ترحقیقت ظہور کے لئے اپنا آپ کو کیا کرنے کے لئے ہے آمادہ کرنے کے لئے ہے تیار کرنے کے لئے ہے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے ظالم سے اظہار نفرت کرتا رہے مظلوم کے اوپر گریہ کرتا رہے تب جا کے وہ امام علیہ السلام کے لشکر کے حسابہ بنے گا ظالم کے بھی خلاف نہیں مظلوم سے بھی کوئی حمدردی نہیں تو پھر ہم زمان کے ساتھ کس طرح دے سکتا ہے وہ نہیں دے سکیں گا اب اس کے اندر جو جو آج کے موضوع میں شامل نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آشور جو ہے ایک دم ایسا واقع نہیں کہ ایک دم ہوا ہو اس آشور کے لئے اللہ کے رسول امام حسین کو تیار فرما رہے تھے تربیہ دے رہے تھے کہ آپ کو یہ یہ کرنا ہے اور حضرت زہرہ علیہ السلام حضرت زینب کو تربیہ دے رہی تھی کہ کس طریقے سے ظالم کے دربار میں خطبہ دینا ہے کس انداز سے دینا ہے جس طریقے سے مولای کائنات حضرت عباس کو آشور کے لئے کیا کر رہے تھے تیار کر رہے تھے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے ہاتھ پہ تعویز بان کر کربلا کے لئے تیار کیا جا رہا تھا اور جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام علیہ اکبر کو کیا کر رہے تھے ضروری ہے یہ مسئلہ ہے آشور اور ظہور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ایک درخت ہے ایک اصل ہے اور ایک فرا ہے ایک درخت ہے ایک اس کا میوا ہے ایک مقدمہ ہے دوسرا مقصد ہے تو جس طریقے سے آشور کے لئے یہ بہت پہلے سے تیاری ہوئی ظہور کے لئے بھی بہت پہلے سے تیاری ضروری ہے یہ آج کے زمانے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جا کے بولے فوج کے اندر اپنا نام لکھوا لے اور اس کے بعد کہے ابھی میں اپنے گھر میں جا کے آرام سے بیٹھ جاؤں گا جب جنگ ہو جائے تو مجھے بھلا لینا میں وہی سے ڈاریک مہا سے جنگ پہ آ جاؤں گا تو وہ بولے کہ وہی کس طریقے جنگ کریں گے آپ کو نہ آپ کو تربیہ تھے ہاں نہ آپ نے ٹیرین لے ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ممکن ہی یہ مزاق ہوگا جس طریقے سے آج کے زمانے کے اندر بھی کسی لشکر کے اندر نام لکھوانے سے وہ لشکر کا حصہ نہیں بنتا ہے تیاری ضروری ہے ظہور کے لئے بھی بہت پہلے سے تیاری کی ضرورت ہے اس کے بغیر انتظار بیکار ہے انتظار ہمیشہ مقدمہ فراہم کرنے کے بعد ہوتا ہے تیاری کر کے امتحان دیا ہے ایت و رزل کا نتیجہ ہے امتحان ہی نہیں دیا ہے کچھ چیز کا انتظار ہے انتظار مانا نہیں رکھتا ہے انتظار مقدمہ مقدموں کو انجام دینے کے بعد کے مرحلے کو کہا جاتا ہے زمین کو نرم کرنے کے بعد بیچ ڈالنے کے بعد پانی دینے کے بعد پھر انتظار کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی زراد پیدا ہو جائے گی کچھ بھی نہیں کیا ہے اور ہم سے بیٹھا رہا ہے کہ زمین سے زراد بہر آیا ہے کبھی بھی نہیں آئی ہے بلکن اسی طریقے سے نہ کسی مولانے کو بلایا ہے نہ کسی کو مجلس کے اندر بلایا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور گر کے اندر بیٹھ کے بولا ہے ہمیں مجلس کا انتظار ہے تو وہ لوگ مزاک اڑائیں گے انتظار جو ہے اس وقت ہوتا ہے کسی ذاکر سے بات کی ہو لوگوں کو مجلس کے اندر آنے کی دعوت دی ہو گر کے اندر جو ہے فرش آزا جو ہے بشادی ہو پھر ہی کہ سکتا ہے کہ مجلس کا انتظار مقدمات چاہتا ہے اور آرام سے بیٹھنے کا نام انتظار نہیں ہے انتظار ہمیشہ مقدمات فرام ہونے کے بات ہوتا ہے تو اگر ہم انتظار میں ہیں حالت انتظار کے اندر ہے تو حالت انتظار انسان سے عمل کا تقاضہ کرتا ہے اچھا موضوع کو بدلنے سے پہلے حدیث کے اندر آیا ہے کتابوں کے اندر علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو شخص امام علیہ السلام کے لشکر کے اندر حصہ بننے کے لئے تیاری شروع کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس حصے کے اندر جو تیاری کرنی چاہئے وہ تیاری کر لیتا ہے تو فرمایا اس کے لئے سمجھو امام ظاہر ہو چکے اس لئے مقصد یہی تھا کہ تیاری تیاری ہو گئی تیاری شروع ہو گئی تو ٹھیک ہے اس کے لئے سمجھو ظہور ہو گئے امام علیہ السلام پر تو یہ ہوئی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آشور جو ابھی ہم جو مناتے ہیں یہ آشور نہیں تو وہی ہوگا جیسے ایک شخص نے مجھے کربلا ہی میں پوچھا تھا ٹھیک ہے اس وقت جب علی اکبر کو شہید کیا جا رہا تھا حضرت علی اکبر کو عذیت بھی ہو گئی یہ ہو گئی یہ تقلیب یہ سب کچھ ہے لیکن آپ تو شہید ہو کہ اتنا سال ہو گئے وہ جنت میں آرام کر ایسا تو نہیں وہ آرام کر رہا ہم ادھر خواہ تو اس کا جواب سری یہ ہے کہ اس آشور کے لیے نہیں ہے یہ آنے والے ظہور کے لیے ہے مظلوم سے ہمدردی باقی رہے ظالم سے نفرت باقی رہے دل کے اندر تاکہ ظہور کے وقت یہ کام آسکے ورنہ مظلوم سے ہمدردی نہیں ہے ظالم سے نفرت نہیں ہے تو پھر امام زمان کا ساتھ خواہ مخواہ کیوں دے گا وہ اچھا پھر اگلا مرحل یہ ہے کہ ظہور کا انتظار وہی کرے گا جو زمانہ خال سے بیزار ہوگا وہ اپنے نظام سے بڑا خوش ہے بہترین بچت آئے بچت جو ہے بہترین اس سے خوش ہے بہترین انمائندہ جو اس سے وہ خوش ہے حسدر سے وزیراعظم سے ملک سے بہت خوش ہے نظام سے بڑا خوش ہے اور ان کے کامیاب ہونے پر جشن بھی منا رہے سب کچھ منا رہے اس کا ملک ظہور کا انتظار تو نہیں ہونا انتظار کے لئے تو حالات سے بیزار ہونا ضروری ہے جو شخص موجودہ نظام سے بیزار ہوگا وہ کسی انقلاب کا انتظار کرے گا جو موجودہ نظام کو بہترین نظام سمجھ رہا ہوگا وہ کیوں انتظار کرے گا انتظار مزاق ہے اس کا شرط اول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ موجودہ نظام سے بیزار ہو جائیں اس سے نفرد ہو اس سے بیزاری ہو اس کے کسی کامیابی کو جیش منانے کا مفہوم نہ ہو تو وہ انتظار ہے وہ مزاق ہے باقی یہ ایک مطلب تھا جو میں نے آپ کا سامنے بیان کرنا چاہا تو بیزار ہونا اللہ میں اقبال نے بھی کہا ہے ہاں ہے زمانے میں وہی کیا ہے تمہارا امام برحق جو تمہیں حاضر اور موجود سے بیزار کرے وہ امام ہوتا ہے جو حاضر اور موجود کا عاشق بنا دے وہ امام نہیں ہوتا وہ غلام بنانے والا ہوتا ہر موجود سے بیزار کر دے خدا کا بنا دے الہی بنا دے ہر اب میں موضوع تھوڑ سے بدل کے دس پندہ میں ڈوڑ رہا ہوں اب جو ہم انتظار کر رہے ہیں جس انقلاب کا یا اس امام علیہ السلام کے ظہور کا اس کے شرائط کو شاید پہلے ذکر کیا تھا غالبا یا ذکر کیا تھا نہیں کیا تھا پہلی شرط ہمارے اندر اتنی استعداد ہو طاقت ہو کہ ہم اس نظام کو سمجھ سکے ایک دوسری شرط امامت نعمت عظماء ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نافرمانی کی وجہ سے اماموں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے سزا کے طور پر امام کو ہم سے الگ رکھا ہے جب تک ندامت نہ ہو امام کے ساتھ ساتھ دینے کا وعدہ نہ ہو امام ظہور نہیں فرمائیں جی جی مثلا امام نعمت ہے حضرت علی علی السلام کا زمانہ تھا لوگوں نے علی کے ساتھ نہیں دیئے امام حسن کے ساتھ بھی نہیں دیا امام حسن کے ساتھ جوہت کم لوگوں نے دیا بعض قتل کیا گیا بعض کو زندان میں رکھا گیا بعض کو جلاوطن کرتی لوگوں نے کچھ قدردانی نہیں نعمت کی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو پردے غیب کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ انسان کو احساس ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کفران نعمت کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ پردے میں اس نعمت کی قدردانی کریں کفران نعمت نہیں کریں ناشکران نہیں کریں امام کے ساتھ ساتھ دیں جب وہ آدھا نہ ہو ظاہر ہے کہ یہ شرائط ظہور نہیں یہ خدا کو کرنا ہے سفیانی آنا آسمان سے آوازیں آنا مغرب سے سرچ نکال ہمارا کام نہیں خدا کے کام ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے یہ وعدہ کرنا سچی توبہ کرنا کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی آئیں گے تو ہم ساتھ دیں گے کہ نظام کو سمجھنا کہ جب تک ہم نظام کو نہیں سمجھیں گے امام آکے کیا کریں گے پھر ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے یہ نہیں ہے نظام کو سمجھ سکے تو آخری نبی سب سے پہلے خلق ہونے کے بعد آخر میں کیوں آئے چونکہ اس سے پہلے آتے تو اس کے نظام کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے لوگ تو نظام کو سمجھ نظام صلاحیت اور تیسرا صحیح معنی کے اندر انتظار شدت حالات سے بیزار ہو ایسا انقلاب لانے والا ہے جس انقلاب کے اندر کوئی باطل کا شائعبہ تک نہیں ہے اللہ نے پردے غیب حل صفح غیب اللہ نے امام زبان کو پردے غیب کے اندر کیوں رکھا ہے اگر امام علیہ السلام پردے غیب میں نہ ہوتے پاکستان کے اندر ہوتے پاکستانی پاسپورٹ تو ضرور ہوتا اب پاکستانی پاسپورٹ لے کے دوبے میں چلے جاتے دوہ دو پھر مشکلات آجاتے پاکستانی پاسپورٹ رکھے پاکستان کے اندر پاکستانی قوانین کا خیال لگنا ضروری ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے آخری حجت کو پردے کے اندر رکھا تاکہ کسی قانون کے پابند نہ ہو آزاد ہو کسی ملک کے پابند نہیں ہو کسی کو اپنے اوپر سربراہ نہیں مانتے ہو نہ کسی زمین کے کسی ایک سرحت کے ساتھ مقصوص ہے نہ ان کے قوانین کا حلب اٹھانا اس کے لئے ضروری ہو آزاد ہی آزاد اللہ نے رکھا ہوں گے ہر جگہ ہوں گے ہر جگہ ہوں گے امام علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں لیکن اس میں برمودہ نہیں ہے جی ہمارا عقیدہ کے حصہ نہیں ہے بعض لوگ دعا کمیل کے اندر ہم بہا یہ وغیرہ ہے رضوہ ہے یہ مقامات کا نام مدینہ مکہ کے جو مقصود جگہ ہے کسی جگہ کا نام رضوہ ہے کسی جگہ کا نام زی توہ ہے کہ امام زمان سے دعا لطبی کے اندر کہتا ہے کہ کہ کہاں تلاش کر وں رضوہ کے زمین پہ جا کے تلاش کر کروں زی توہ میں جا کے تلاش کروں بعض روایات کہتی ہے کہ وہاں ہے مثلا بعض روایات کے مطابق زمانے کے امام سہرہ بیابان ان مقامات پر آپ رہتے ہیں بعض روایات کے مطابق امام علیہ السلام ہمارے درمیان رہتے ہیں اسی کو زیادہ قوی سمجھا جاتا ہے ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہماری مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو پہچان نہیں سکتے خلاص جو مثال میں نے دی تھی یا اولاد بھی سب کچھ یہ جی 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 اب سالح کس لئے کہتے ہیں چلے لیکن جزیرہ برمودہ وغیرہ یہ عقائد پانی میں امام علیہ السلام کا جو وکیل ہے حسین ابن روح وہ پانی سے مربوط ہے امام زمان تو اچھا چلے بتانا ضروری تھا یہ بتاؤ آپ آپ کا نام کیا ہے امام زمان کیا معنی اس کا معنی زمان کا امام یہ ہے حسین میں سمجھنے کا امام زمان یعنی وہ ہم زمان نہیں ہم زمان یاد ہے ہم زمان سے منصوب ہے زمین بھی زمان سے منصوب ہے سورج بھی زمان سے منصوب ہے دین اور رات بھی زمان سے منصوب ہے زمان امام زمان عربی لفظ یا صاحب الزمان عربی کے اندر کیا ہے صاحب الزمان یہ تو عربی لفظ نا ولی العصر عصر وہی زمانہ ولی العصر یہ عربی لفظ ہے اسی کا ترجمہ ہم کہتے ہیں امام زمان السلام علیک یا صاحب الزمان السلام یا صاحب العصر لکھ دیکھ کوئی حرش نہیں یہ صاحب عصر اور ولی العصر اس کا ترجمہ ہے کس کا امام زمانے کا امام صاحب العصر زمانیات کا امام نہیں زمانے کا امام چلو میں اس مطلب کو سمجھانے کے لئے ایک واقعہ سنتا ہوں میر داماد ایک شخص ہے کہتا ہے کہ ان کی والدہ تھے غالبا کہے والدہ بیمار ہو گئے ڈاکٹر نے جواب دیا ہم اس کو لے کر گئے نجاب گئے نجاب میں امام کے ذریعے میں دعا مانگ رہے تھے کسی شخص نے کہا کہ اصر کے ٹیم پر کوئی شخص آتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ کیا بیماری ہے تمہارے والدہ ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے وہ بتا دے گا کہتا ہے کہ میں زوال کے وقت انتظار کرتا رہا تو ایک شخص آیا تو ہم کچھ کہنا چاہتے تھے ہمیارے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فلان جگہ سے آئے ہیں صحیح بتایا انہوں نے آپ لوگ ایک بیماری پورے بطن کے اندر پھیل چکی ہے آپ یہ پتہ نہیں اور یہ خاتون سات دن کے اندر مرنے والی یہ کہہ دے انہوں نے پوچھے بغیر میر دامت کہتا ہے کہ دو تو آپ نے صحیح بتا کہ فلان جگہ سے آئے ہیں آپ نے صحیح کہا پوچھے بغیر آپ نے صحیح بتا ہے اور ہم ایک خاتون کی بیماری کے بارے پوچھنا چاہے یہ بھی تم نے صحیح بتا ہے لیکن باقی جو دو ہے کہ بیماری پورے بطن کے اندر پھیل چکی ہے یہ ایک ہفتے کے اندر مرنے والی ہے ہم اس پر کیسا یقین کریں تو اس نے کہا کہ اگر آپ یقین کرنا چاہے تو آپ میرا امتحان لے لے کہا کس طرح امتحان لے لے کہتے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر کچھ لائے میں بتا دوں گا میر داماد کہتا ہے کہ میرے چاچا نے سر تھوڑا نیچے کیا اور کہا بتا ہی کیا ہے تو شخص نے تصویق کو گمانے کے بات کہا آپ نے ایک شخص کا ارادہ کیا ہے جو اس وقت لبنان میں ہے پھر کہا لبنان سے مدینہ پہنچ گئے پھر کہا یہ مکہ پہنچ گئے کچھ دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے بلند ہو گئے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے زمانے کے امام کہ ارادہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں زمانے کا ارادہ کیا تو کہا کہ پہلے جب میں دیکھا تو وہ لبنان میں تھے پھر چند لمحے کے اندر مدینہ پہنچ چند لمحے کے بعد مکہ پہنچ یہ تو تو کسی کے پاس بھی ہو سکتا یہ علم اس وقت تک تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ نے زمانے کا ارادہ کیا ہے میں نے تین نشانیوں سے میں اندازہ لگایا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے ارادہ کیا ہے نمبر ایک جب وہ مکہ پہنچے اور جب اس نے خانے کعبہ کا تواب شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کعبہ اس کا تواب کر رہا کچھ دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا میرے علم نے یہ مشاہدہ کیا کہ کائنات کے اندر ہر شئے من جملہ زمین وغیرہ سورج کے اطراف گردش کرتا ہے میں نے دیکھا سورج ان کے اطراف میں گردش کر رہا ہے درست ہے یہ ذات جو حجت الہی نہیں ہے وہ کہاں ہے اس لئے میں نے انداز لگا ہے کہ آپ نے زمانے کے امام کا اراد کیا ہے یہ صاحب زمان سورج اور چاند کے اوپر ان کا بھی امام ہے وہ اتنے عرصے کے بعد جب ظہور فرمائیں گے چالیس یا چالیس سال سے کم کیوں گے اچھا یہ لقب صرف کسی بھی امام کہاں صاحب العصر نہیں ہے کہ کسی نے امام صادق کو جب صاحب زمان کہاں صاحب نے کہاں ہو سکتا ہوں میں نہیں ہوں میں تو بورا ہو چکا ہوں کہاں صاحب زمان کون ہے کہاں صاحب زمان وہ ہے جو زمانی کا بھی امام ہوتا ہے اس پر گردش نحار لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہیں ہادی بن کیا ہے ٹیچر بن کیا ہے ہم کبھی بچپناہ گزارتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بچپناہ کس طرح گزارا جاتا ہے پھر ہمارے پر ظاہری طور پر جوانی آتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے جوانی کس طریقے سے گزارنا ہے پھر ہم بوڑے بھی ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بڑا پر کے اندر کس طریقے سے عبادات معاملات کس طریقے سے کرنا ہے اس لئے ظاہری طور پر یہ بوڑا ہونا جوان ہونا بڑے ہونا یہ چونکہ ٹیچر ہے جو سمجھانا ہے ہر سنب کو اس لئے ہمارے اوپر یہ سورج اور چاند کے اثرات تمہیں نظر آتا ہے یہ تو حدیث کا ہے لیکن اس کے بعد ہم خود اپنی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں پرانی ہونا بوڑا ہونا طاقتیں ختم ہونا یہ ٹائمنگ کس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے ٹائم جو یہ وجود میں آتا ہے سورج اور چاند کی حرکت سے اور اسی سے انسان بوڑا ہوتا ہے بچے بڑے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ چاند اور سورج کس طریقے سے احلی بیت کے اوپر اثرانداز ہو سکتا ہے جس کے اشارے پر چاند دو حصے میں تقسیم ہوتا ہو جن کی ایک نماز قضا ہو جائے تو سورج پلٹ کے واپس آتا ہو تو ان کا اثر ان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے ان کا اثر ان کے اوپر ہے تو صاحب الزمان کا معنی ہے کہ سورج کا بھی امام صاحب الآثر کا معنی ہے سورج کا بھی امام چاند کا بھی امام کائنات کے ہر شے کا امام اس کا مالک ہے وہ زمانیات کا امام نہیں ہے وہ پورے زمانے کا امام اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے تمام انبیاء کے پاس جتنی طاقتیں موجود ہیں زمانے کے امام کو اللہ نے وہ ساری طاقتیں عطا فرمائی وہی اصان جو حضرت موسیٰ وہ اصاب کے پاس ہے وہی انگوشتری جس سے حضرت سلیمان حکومت کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے پاس ہے وہی علم و ہنار جس سے مردے کو زندہ کیا کرتے حضرت عیسیٰ وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے وہی طاقت جو جس کی وجہ سے رسول خدا چان کے دو ٹکرے کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہے وہی طاقت جس کی وجہ سے سورہ جو ڈوبا ہوا سورہ جو واپس آیا تھا وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے اور علی کی وہ والی شجاعتیں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ہے چونکہ روایت کے اندر آیا ہے کہ علی اپنی شجاعت نہیں دیکھا سکے اس لیے کہ علی کو پتا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ظالم حکومتیں آنے والی ہیں اس لیے علی نے اپنی شجاعت کبھی نہیں دیکھائی علی کی شجاعت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ظہور کا وقت ہوگا اس کے بعد کوئی اور ظالم حکومت آنے والی نہیں ہے کہ ان کی آل سے ان کی اولاد سے کوئی بدلہ لے لے اصل طاقت اور شجاعت وہاں ظاہر ہوگی حضرت ابباز کبھی اسی طریقے سے حضرت علی اکبر کبھی اسی طریقے سے درست ہے تو یہ ہے اب جو ہے دس منت سے زیادہ باقی نہیں رہا تو وہ جو حکومت جو آقا کے دور کے اندر جو حکومت قائم ہو جائے گی اول تو یہ ایک تصور ایک خیال ہے جو ارستو افلاتون کے زمانے سے چلا رہا ہے کہ ایسا شہر ہو جہاں کوئی چوری نہ ہو کوئی ایک دوسرے کو پر ظلم نہ کرے کوئی ایک دوسرے کو پر زیادہ تینہ کرے نہ کرے ہسپتال کے اندر جانے کے بعد مریض کے ساتھ اس کا بیٹے سے زیادہ وہاں کے مرازمین زیادہ مہربان ہو امن ہی امن ہو سکون ہی سکون ہو یہ وہ تصور ہے جو افلاتون اور ارستو پیش کر کے گئے ہے جس کا نام ہے مدینہ فازلہ یعنی فضیلت والا شہر ایسا شہر جس میں فضیلت ہی فضیلت ہو کمال ہی کمال ہو یہ سب کا تصور ہے ارستو اور افلاتون یہ نظریہ دیکھے گئے ہیں پھر سب سے بات یہ ہے اہم بات یہ ہے کہ اگر مدینہ فازلہ جس میں کمال ہی کمال ہو ایسا اگر وجود میں آنا اگر ممکن نہیں ہے تو انسان کی خواہش کیوں ہیں یہ خواہش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی حکومت ممکن ہے کہ جہاں امن ہی امن ہو سکون ہی سکون ہو اب دس منٹ کے اندر میں جلد جلد سے لکھ لیتا ہوں امام علیہ السلام کی جو حکومت ہے اس کی چند خصوصیات کی طرف اشارہ کروں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روایات کے اندر آیا ہے تعبیرات مختلف ہے پہلی تعبیر جو سب سے آسان ہے مشکل نہیں اس وجہ سے فرمایا کہ کل علوم ستائیس حروف پر مشتمل ہے ٹوئنٹی سیون امور پر مشتمل ہے کائنات کے اندر جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ صرف دو حروف کی وجہ سے ابھی جتنی ترقی ہو رہی ہے موبائل کمپیوٹر انٹرنٹ فرمایا جتنی ترقی جو زمانے کے اندر نظر آ رہی ہے وہ صرف دو حروف کی وجہ سے ہیں فرمایا جب زمانے کے امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو پہلے تو اس دو کو مکمل کریں گے یہ فرمایا اس کے بعد مزید پچیس علوم کو آب علیہ السلام ظاہر فرمائیں 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 علوم جو ہے کتنا آگے بڑھے گا حروف حروف یعنی علوم ساتھ ہے جتنے کائنات کے اندر علوم ہے وہ ستائیس حروف پر مشتمل حرف ان میں سے جتنی ترقی ہوئے ہیں وہ صرف دو حرف کی وجہ سے ہیں یعنی علوم نے صرف دو حرف کا علوم دیا ہے ہمیں اور روایت کے اندر آیا ہے کہ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے تو اس دو کو جو نامکمل ہے مکمل فرمائیں گے اس کے علاوہ مزید پچیس حروف کا علوم لوگوں کو پہنچائیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت پڑے لکھے ہوں گے جب ایسا ہوگا یعنی علوم جو ہے اپنے کمال تک پہنچے گا اس کے بعد جب ایسا ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگ کتنے پڑے لکھے ہوں گے روایت کا جملہ خاتون خانہ یعنی گھر کے خاتون جو باہر نہیں آتی ہے جب دسترخان کے اوپر بچوں کے درمیان کھانا تقسیم کر رہی ہوگی تو ایک آیت قرآنی کے ماتحد اس کی روشنی میں کر رہی ہوگی اتنا علم پھیل جائے گا بچوں کو روٹی اور سالم دیتے وقت بھی آیات الہی کا جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کے مطابق ایسا کر رہا ہوگا جب اتنا علم ہوگا بڑے گا تو حضرت موسیٰ کی طرح پتھر سے چشمیں جاری کرنے کی طاقت آ جائے گی یعنی انسان ہر انسان کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ پتھر پر ہاتھ مارے پاؤں مارے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ نمودار کرے اچھا طاقت کا یہ علم ہوگا کہ ایک سپاہی امام کے بات نہیں ایک سپاہی تلوار سے پہاڑ کو دو حصہ کر سکے گی آپ انسان سوچ بھی نہیں سکتے امام علیہ السلام کے سپاہی ان کے لشکر کا جو حصہ ہے وہ اپنی تلوار سے پہاڑ کو دو حصہ میں تقسیم کر سکیں گے تو جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا ہے وہ کہیں گے کہ جب سپاہی میں اتنی طاقت ہے تو پھر ذلفقان میں کیتنی طاقت ہوگی پھر وہ ڈرنگے وہ جو ہے وہ خب پھر اس کے بعد دو لفظ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو ایک قسط بھی ہے عدل بھی ہے دو دو لفظ ہے ایک دوسرے سے اتنے قریب ہو جائیں گے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے یعنی آج کی اسطلاق کے اندر نہ مچھر ہمیں کٹ کے ڈنگی بخار کرے گا نہ جو ہے کوئی جانور شیر ہمیں کٹ سکے گا وہ سب کے سب ہمارے خادم بنیں گے ایک دوسرے کوئی انسان کو عذیت دینے گا تو دور کی بات جانور جانور کو بھی عذیت نہیں دے گا جس کو کہا جاتا ہے قسط قسط یم لعو بیہی یم لعو اللہ قسطن و عدل عدل بھی ہوگا قسط بھی ہوگا کما ملعت ظلمن و جورا جیسا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا تھا پہلے ظلم بھی ہو رہا تھا جور بھی ہو رہا تھا اب جب وہ ظہور فرمائیں گے نہ کسی جانور پر ظلم ہوگا نہ انسانوں پر ظلم ہوگا نہ اپنا پر ظلم ہوگا گناہ نہیں کریں گا اپنا پر بھی ظلم نہیں ہوگا اب گناہ کیوں نہیں کریں گے عجیب استاد کے ہاتھ میں جو چھری ہے وہ بھی بولنا شروع کرے گی جوتے کے جو ہاں جو بند ہے ہاں یہ بھی بولنا شروع کریں گے اور چھپ کے بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے کہیں امام کو یہ شکایت نہ کرے دیوار جو ہے کہیں شکایت نہ کرے تو یہ انسان جو ہے نہ کسی اور پر ظلم کرے گا نہ کسی جانور پر ظلم کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا خلاصا اچھا آپ تو بہت زیادہ ہے ان سب کو بتانے کا ذکر نہیں رہا آپ کو ٹیم نہیں رہا اب جو ہے انسان عام انسان کی عقل چالیس گناہ اس کے عقل میں اضافہ ہوگا ایک سال دس سال کے اوپر بھاری ہوگا اتنے خوشحال ہوں گے کہ بچے دعا کریں گے پر وجہ کر ہم کب جوان ہو جائیں اور بوڑے تمنا کریں گے کاش ہم دوبارہ بچے ہو جائیں زندہ دعا کریں گے کاش ہمارے مرنے والے زندہ ہو جائے تو ہمیں دیکھ کے کتنا خوش ہو جائیں یعنی ایک دوسرے کو یاد کریں گے بادلوں پر سفر بادلوں پر سفر کرنا جیسے سلیمان کرتے تھے ایسا ہمارے لئے ممکن ہوگا اور اس سے زیادہ اور کیا کہ سے ترقیق ہوا عالم ہوگا کہ پوری دنیا کا سیر کرنے کے لئے ایک گھنٹہ بھی کافی ہوگا ایک گھنٹے میں پوری دنیا کو دیکھ سکے گا بغیر آلہ کے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو دیکھ سکے گا بغیر آلہ کے وہاں کی آواز وہ یہاں سن سکے گا اور اس طریقے سے ایسا جو ہے وہ انسان کے سامنے جب گناہ نہیں کرے گا سب کچھ نہیں کرے گا تو اللہ آسمان کے تمام دروازے کھولے جائیں گے چونکہ جب ہر اطاعت یہ اطاعت ہو زمین خوش ہو کے اپنے تمام خزانے جو ہے وہ باہر نکال کے انسان کے سامنے پیش کرے گی اطاعت کو دیکھ کے اور اس طریقے سے اور آپ کو پتا ہے کہ رجعت ہمارا عقیدے کا حصہ ہے اور امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو لوگ دنیا سے گئے ہیں دو قسم کے لوگ واپس آئیں گے ایک انتہائی خراب لوگ اور ایک انتہائی جو بہترین افراد ہے وہ لوگ دنیا کے اندر دوبارہ واپس آئیں گے تاکہ وہ اچھار اور یہ کوئی ہماری عقل سے بائی چیز بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر کتنے گناہوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے آخرت میں بھی عذاب دیں گے ہم کہیں گے پروردگار یہ سودی عرب کے بادشاہ تو دنیا کے اندر وہ عیش کرتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے یمن کے اندر اتنے بچوں کو بچوں کو خواتین کو مسجد کو ہر ایک کو شہید کر رہا ہے یہ تو دنیا کی دولتیں ان کے پاس موجود ہیں سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے مرنے کے بعد تو ان کو عذاب دے گا دنیا میں تو عذاب نہیں نظر آ رہا ہے درست ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا وہ جو کہاں ہے دنیا کے اندر بھی عذاب دے گا خدا وہ عذاب ضرور اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ حکومت جو امام زمانہ علیہ السلام کی ہے وہ اقتصادی لحاظ سے کیا ہوگا مکانات کس طریقے سے بنیں گے اور کس طریقے سے شہر آباد کیے جائیں گے وہ ایک تفسیری گفتگو ہے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اپنے امام کے بارے میں معرفات حاصل کرنے کی توفیق اطاف کر انشاءاللہ وصل اللہ الرحمنہ اللہ سے اللہ سے اللہ سے موسیقی